السلام علیکم ایک ہی چیز میں لومین سٹائل میں اور اس کے بعد یہ لنچ سٹیڈی ہو چکا ہے ناشتہ ہماراں بہت سمپل تھا سمپل بریڈ اور انڈا چائے بس اس لئے اس کو ایک ہی چیز کو میں نے ریپیٹڈلی دکھانے لنچ تیار کر کے ہم گئے ہیں سیمس کلپ کچھ گروسی کرنی تھی اور کچھ نٹس ویرہ ڈرائی فروڈز آنے والے تھے ونٹرز شروع ہو چکی ہیں تو میں نے سوچا کہ جا کے لے کے آئیں کوئی ڈرائی فروڈز ویرہ تو بیٹا بھی ساتھ ہے اور وہ جاتے ہی اپنی کوئی گیم وغیرہ تھی اس پہ بیزی ہو گیا ہے میں اپنے کچن سٹاف میں ہوں بیزی اور چاہے لینا ہو یا نہ ہو کچن کا سٹاف تو ہر دفعہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جو نئے ایٹم آئے ہوں یا جو چیزیں کچن کی ہیں وہ ضرور اٹریکٹ کرتی ہیں تو بس گروسی بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور یہ کرسمس کے کچھ گفٹ آئیٹمز آئے ہوئے تھے بہت خوبصورت اور یوسفل چیزیں ہیں یہ گفٹ باسکٹس ان میں ہارٹ چوکلیٹ اور سمپل چوکلیٹس اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے آئیٹمز کچھ میں کافی موسٹلی جو تھے وہ ہارٹ چوکلیٹ کے ہی پیکجز تھے اور بہت فینسی ریپنگ میں اور اچھے گفٹس ہیں یہ ان میں کافی زیادہ ورائٹی تھی ترہ ترہ کی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں دکھاؤں کہ سیمس کلپ پہ کس قسم کی ورائٹی موجود ہے کرسمس آئیٹمز کی اور ضروری نہیں کہ یہ کرسمس کے لیے ہی یوز ہوں ظاہر ہے یہ کسی کے استعمال میں بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور کسی بھی اوکیشن پہ آپ کسی کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں ہاں پیکنگ اگر صرف کرسمس جیسی ہو تو پھر دینا ذرا عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ریبن یا بو چینج کر دیں تو نیچے گفٹ باسکٹ یا پیکجنگ جو ہے اس کو کسی اور گفٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں یا پرسنل یوز کے لیے چیزیں یہ لی جا سکتی ہیں تو بہرحال یہ ٹائم ہوتا ہے جب سٹورز پہ بہت زیادہ ورائٹی آتی ہے چیزوں کی اور بیس پروڈکٹس جو ہیں ایک سے بڑھ کے ایک سٹورز بھرے ہوتے ہیں ان چیزوں سے تو یہ بیس ٹائم آف تیئر ہوتا ہے جب ہم کسی بھی طرح کی شاپنگ کر سکیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈ اور ریم سٹاف جو ہے وہ تو صرف ایسوسییٹڈ ہے آپ دوسری چیزیں بھی لے سکتے ہیں پیکجنگ سے ہٹ کے تو بہرحال یہ اپنی اپنی چوئس اور ضرورت کی بات ہے اور پرائیسز ان چیزوں کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں اس ٹائم پہ اگر کہا جاتا ہے کرسمنس سیلز و ایرہ یہ وہ لیکن بہت زیادہ نہیں فرق ہوتا پرائیسز میں بلکہ کچھ چیزوں کی پرائیسز زیادہ ہوتی ہیں ہاں البتہ جب کرسمنس اوور ہو جاتی ہے تو پھر آفٹر کرسمنس سیلز جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ڈسکاونٹڈ پرائیسز ہوتی ہیں اس وقت چیزیں بہت کم پرائیسز پر اویلیبل ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ میری یہ گروسری بھی جاری ہے اور یہاں سیمز کے مجھے نٹس اور ڈرائی فروٹس بہت زیادہ پسند ہیں بہت کلین بہت ساف سترے اور پرکل فریش ہوتے ہیں وہ اس بیس پرانہ یا ایسا بس نہیں ہوتا کبھی مجھے ایانسے نٹس سو ایرہ لے لیکن بہت بیاد ایکسپیوئینس نہیں ہوا ہمیشہ ہم سے اچھی کوالیٹی کی اور بہت چیز پر مل جاتی ہیں اور اس کے بعد ہوں گے ہیں پروڈیس سیکشن میں اس کے ساتھ ہی ان کا ڈیوی سیکشن جہاں سے میں دودھ اور انڈے لوں گی یہاں سے کچھ پوٹیٹوز اور دوسری فروٹس اور ویڈسٹیبل ویرہ لینے اور سب چیزیں یہاں پہ بہت اچھی ایونک کولیٹی میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں کچھ لیے تھوڑی سی پرائز نہیں ہیں ہمارکیٹ سے لیکن کولیٹی میں وہ بہت بہترین ہیں جیسی کو بھی دیکھ لیتی ہے ماشاءاللہ سے کافی بڑے سائز کی اور کچھ بھی وائٹ فریش ہوتی ہے درہ ساتھ اس کے اوپرٹر اٹیا اٹھلو خراب میں ہوتا رہ سکیانا پہ بڑے ہوتی ہیں مشانہاللہ اور لیچی ایم پوسی سے تو ڈان ہو گئے ہیں بھرس برگلے میں کافی شوائل اور پھرٹر آ رہی ہے تو اب اس قسم کی چیزیں جویں باہرے کام آئیں گی اور اس کے بعد ہم نے کھرکی دار لی ہے پوسی اٹھلو ہونے کے بعد ہر بارد آئے ہیں تو جی باہر اندھیرہ پھیل چکے اور اچھی خاصی باہر بارش ہوئی ہوئی ہے اور بس اب جلدی گھار پہنچیں گے کیونکہ ابھی ہم نے جا کے یہ ساری خاصی بھی سمیٹھنی ہے اور دینرہ بھی کرنا ہے اور دینرہ کو تو طبیبا میں سالنگ غیرہ بنا آئی تھی اور صرف مجھے چاول دم کرنے ہے میں ٹوالے چاول آج دینرہ میں کھانے کا اراد ہے اور ٹھیکن کا سالنگ کھا رہا ہے تو سکتے کرنے میں یہ خاصی کے آئیکن کو بٹھیں اور یہ جارز جو ہیں کس کے دن میں جو میں نے اپنے پکھایا تھا ایک ایمیزون سٹور یا ایک اور لیکلویشن سٹور تھا وہاں سے یہ میں جارز لے کے آئی تھی جو اب میرے بہت زیادہ کام آ رہے ہیں یہ ائر ٹائٹ کنٹینرز ہیں اس کے علاوہ میں نے بلیک فرائیڈے پہ بھی جارز خریدے تھے تو ماشاءاللہ سے جو بٹھ جائیں گے ایکسٹر پیکجز میں چیزیں تو وہ میں کسی ایک بڑے کنٹینرز بھگا کر کے بند کروں گی اور یہ سارے نٹس غیرہ کنٹینرز میں بند کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا سرونگ ٹری ہے ہمارے خرم میں اس کو میں کچھ ڈال کریں جگل پہ رات کروں گی تاکہ ہر وقت میں کسی چھوٹا کو یا ہزبن کو کسی کو ضرورت ہو کہ یہاں پہ اس کو میں رات کروں گی کچھ کجوریں اس کو کاجو اور بادام ویارہ سبسیزیں ڈال کے اور بس اس کے بعد ہم کریں گے ڈینر اپنا اور یہ دیکھئے کیسا ماشاءاللہ سے مزے کا گریوی والا ٹکن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ میں پہلے بنا گئی تھی جانے سے پہلے اور چاول بسا کے دم کیے مرٹر پلاو اور اب ہم اپنا ڈینر انجوائے کریں گے اور ان چیزوں کی میں ریسپی نہیں دے رہی کیونکہ یہ میں آپ کو ریسپی میں دے چکی ہوں ان چیزوں کی میری ویڈیوز میں یہ موجود ہے اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو بتائیے گا میں اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب اور ملتی ہوں میں ملتی ہوں پر نچھا ہم ویڈیوز میں ملتی ہوں پر نچھا ہمارا سبسکرائب